سائٹی جب وہ جو لاؤنچ ہوتی ہے یہ سسائٹی بنتی ہے تو پہلے دن سے وہ انہوں سے خوبصورت بنایا ہے سائٹوں کے اوپر اس کے اتنا اعوذ باللہ امنی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزوز ناظرین اسامین میں مہین امہ دباسی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پروپٹی بینک اسلامباد معزوز ناظرین آج ایک مرتبہ پھر بلو ور سیٹی کے سائٹ کے اوپر موجود ہوں آج اس لوکیشن کے اوپر میں موجود ہوں یہ مہین بولیوڈ ہے اور میرے بیک سائٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کمرشل یا بلو ور سیٹی کے سائٹ کے اوپر بن رہا ہے اور اس کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ کام لگا ہوا مزدور بھائی ابھی بھی اس کے سریعے باندھنے کے لیے جو نہ وہ کام کر رہے ہیں تو آج کی میری ویڈیو ہے یہ اس کمرشل کے والے سے ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے بہت سارے کلائنٹس ویورز جو میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک کریں شیئر کریں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کمرشل کے والے سے تو موزد ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کمرشل کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ کام لگا ہوا ہے اور کافی عد تک اس کے جو دو تین چھتے ہیں یہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہیں آنے والے دنوں میں جس بھائی نے بھی یہ کمرشل یہاں پر بنایا ہے انشاءاللہ اس کو وہ کمپلیٹ کرے گا اور اس کا جو مقصد ہے وہ اس کو پورا کرے گا تو بلو وارڈ سٹی ہر حوالے سے ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے مارکیٹ کے اندر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اس کے نو سی کے حوالے سے تو یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی سوسائٹی جب وہ جو لاؤنچ ہوتی ہے یہ سوسائٹی بنتی ہے تو پہلے دن سے وہ انو سی لے کر کام نہیں شروع کرتی بلکہ وہ اپنا کام شروع کرتی ہے اور گائے بگائے اس کو جو انو سی کے معاملات ہوتے ہیں کافی عد تک اس کو وہ کلیر بھی کروا لیتی ہے لیکن بہت ساری پرشانیوں کا سامنا ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اتنا سائٹ کے اوپر کام کرنے کے باوجود یہ سوسائٹی اس کو ایسے ہی لا وارس چھوڑ دے گی اور آپ کا جو لوگ یہاں پر انویسمنٹ کر چکے ہیں تو ان کو مایوس کر دے گی نہیں بلکہ سوسائٹی کے انتظامیہ نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے سائٹوں کے اوپر اس کے اتنا بہترین کام کیا ہے تو آنے والے دنوں میں سوسائٹی کے انتظامیہ اس کو انشاءاللہ لے لے گی تو آپ لوگ کسی حوالے سے بھی بلو وارس چھوڑ کی انتظامیہ سے پرشان نہ ہوں اگر بلو وارس چھوڑ کی انتظامیہ نے اس سائٹ کے اوپر اتنا کام آپ کلائنٹس کے لیے کیا ہے تو انو سی بھی انشاءاللہ وہ آپ کے لیے ضرور لے لے گی جب آپ لوگ سوسائٹی کے انتظامیہ کے ساتھ فیر ہوں گے آپ لوگ سوسائٹی کے انتظامیہ کا ساتھ دیں گے مارکیٹ کے اندر جو انو سی کے حوالے سے بہت ساری باتیں گردش کرتی ہیں آپ لوگ اگر ان کو ایک کان سے ڈالیں گے اور دوسرے سے نکال دیں گے تو یہ سوسائٹی بھی آپ لوگ کے لیے ایفٹ کرے گی کیونکہ سوسائٹی کو پتا ہے کہ انتظامیہ کسی حوالے سے بھی سوسائٹی کے اندر ہڈلز کھڑی کر سکتی ہے جب اس کو پتا ہوگا کہ میرے کلائنٹس میرے ویورز جو سوسائٹی کے اندر جنہوں انویسمنٹ کی ہے تو وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں تو سوسائٹی کے انتظامیہ آپ کے لیے انشاءاللہ بہتر سے بہتر کرے گی تو معزز ناظرین میں نے آج کو آپ کو اس کمرشل کے حوالے سے تھوڑی سی بات کیا کہ سوسائٹی کے انتظامیہ یا جس بائی نے بھی یہ کمرشل کھڑا کیا ہے اور الحمدللہ سوسائٹی کے اندر کام ہو رہا ہے چاہے جرنل بلاک کی لوکیشن کے حوالے سے بات کروں یا برجل عرب کی لوکیشن کے حوالے سے بات کروں ہر حوالے سے سوسائٹی کے اندر کام ہو رہے ہیں کمرشل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بائی نے اتنا کمرشل کے اوپر یہ کام کیا تو اس نے ایسے ہی نہیں کمرشل کھڑا کر دیا کہ کل انتظامیہ آئے گی اور اس کو بیراہ دے گی اور اس کا پیسہ جو نہ رائے گا چلا جائے گا بلکہ اس نے اگر یہ کمرشل یہاں پر کھڑا کیا ہے تو اس کے کچھ خواب ہوں گے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اس نے یہ کمرشل یہاں پر کھڑا کیا ہے اگر سات مرلے کے پلاٹ کے اندر آپ نے اپنی بوکنگ کروائی ہے تو سات مرلے کے اندر اپنی انسٹالمنٹ جمع کرائیں ہر حوالے سے اگر آپ سوسائٹی کے ساتھ جھوڑے رہیں گے تو سوسائٹی آپ کے ساتھ کاؤپریٹ کرے گی اور آنے والے دنوں میں سوسائٹی اپنا انوزیو بھی لے لے گی تو آج کی موری مختصر سی ویڈیو صرف اس حوالے سے ہے کہ سوسائٹی کے اندر انشاءاللہ کمرشل بھی بنا شروع ہو چکے ہیں اور سوسائٹی اپنا کام بڑی تیزے کے ساتھ کر رہی ہے موزد ناظرین میری اجر آپ کیوں میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میرے دیا کے نمبر سکرین کے پر موجود ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سارا خیاب رکھئے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک اللہ حافظ